السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مختصر ویڈیو مختصر مسئلہ لیکن انتہائی اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی کا گوشت محرم کے دنوں میں کھایا جا سکتا ہے کسی کے پاس سٹاک پڑا ہے اور وہ محرم کا چاند نظر آنے کے بعد کھانا چاہتا ہے تو کیا کھا سکتے ہیں نمبر دو ان دنوں میں عام گوشت بھی کھانا جائز ہے یا کہ نہیں ہے دیکھئے قربانی کا گوشت آپ ان دنوں میں کھائیں کبھی بھی کھائیں آپ کے لئے جائز ہے اور عام گوشت کھانے پر بھی پابندی نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے کسی کا میدے کا مسئلہ ہے طبی مسئلہ ہے وہ نہ کھائے کھائے اس کا ایک اپنا مسئلہ ہے لیکن شرعی لحاظ سے شرعی نکتہ نظر سے محرم کے دنوں میں قربانی کا یا عام گوشت کھانے کی ممانعات کسی طرح سے بھی دور دور سے بھی اشارتاں کنایتاں معلوم نہیں ہوتی اور محرم کے اندر حضرت امام عالی مقام امام حسین جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جو کہ عظیم سانحہ بنا پوری امت کے لئے غمگین بات ہے لیکن اس سانحے کی وجہ سے کہنا کہ گوشت کھانا منع ہے وغیرہ وغیرہ یہ باتیں شریعت کے اندر نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین عالی مقام اور دیگر اہل بیت اعتحار اصحابہ کرام کا سچا حبدار سچا غلام بنائے تو مسئلہ ذین میں رکھ لیں قربانی کا گوشت کھائیں یا عام گوشت کھائیں کسی بھی دن کھائیں محرم کے دنوں میں کھائیں کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے بعض لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ محرم کے دنوں میں بیوی کے قریب نہیں جانا چاہئے بھئی ایسی کوئی روایت کوئی دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی روایت نہیں ملتی اللہ تعالی صحیح بات سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیں